پیارے بین بھائیو ریاں صاحب کو بہت لگی پوک میں جلدی سے ڈال کے لے آئی ہوں یہ تھی میری ریسپی دس آج ماشاءاللہ الحمدللہ میں بہت مزے کی ریسپی بنا رہی ہوں پیارے بین بھائیو آپ نے رہنا میرے ساتھ ساتھ یہ میں تڑکہ لگانے کے لئے لسل بنا رہی ہوں یہ چاولی بھی بھولی ہے آپ نے رہنا میرے ساتھ ساتھ کہ میں آج کیسی ریسپی بنا رہی ہوں کیسی نہیں ریسپی بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تڑکہ ہوگا جی میرا تیار دالدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ میں نے چار دالیں نہیں ہے اس کو میں نے پہلے عبائل کر کے رکھ لیا تھا اب میں نے تڑکہ لگایا یہ دیکھو ماشاءاللہ زیرے والے چاول بنا رہی ہوں ساتھ میں نے وہ ڈالیں بنائی ہیں مکس کر کے یہ جی ڈال میں تڑکہ والے بنا کر رکھ لیا ہے اب میں زیرے کا تڑکہ اور پیاس کا تڑکہ لگاوں گی چاولاں ماشاءاللہ میرا پیاس براؤن ہو گیا زیرہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں ڈال جیس کے اندر پانی اور میں چاولوں کا پانی گراتی ہیں اچھا امی آپ کی ریسپی کہاں تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ میرا ریسپی تیار ہو گئی ہے دال تو میں نے بنائی تڑکہ لگایا تو دیکھا تھا اب میرا چاول بھی تیار ہو گئے آئیں کیمرا میں آگے آئیں دیکھاتی ہوں میں چاول دم کھول گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر پس گئے بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دی ہیں زیرہ کے تڑکے والے چاول اس میں نمک ڈلا ہوئے اور مرچ نہیں میں نے ڈال لی مرچ اس کے اندر ملے گی دال کے اندر ہماری ریسپی جو ہے وہ مکمل تیار ہو گئی ہے اور ابھی امی جو ہے وہ برطن دھو رہی ہے اور امی یہ آپ نے آج بنکوئی ہے ہاں جی میں نے یہ آج مگوائی ہے میں نے کہا اس میں مل کے کھائیں گے میں اور ریاست ہاں جی یہ سپیشل مگوائی ہے آج امی نے اور برطن جو تھے وہ تھوڑے سے تھے امی دھو رہی ہے باقی ماشاءاللہ سے سٹرینڈ جو ہے وہ فیل ہے میں نے اور ریاض صاحب نے یہ مل کے کھانا ہے ریس لگانی ہے پیارے بندلیو آپ نے دیکھنا ہے چیپ تک ہونے اس میں میں اور ریاض صاحب نے کھانی ہے وہ جو ریسپی میں نے بنایا یہ چاول اور دال اس میں ڈال کے کھانا ہے آپ فک کر دیں گے پہلے ریاض صاحب کھاتا ہے کہ میں کھاتا آپ نے رہنے ریسا ہوں ماشاءاللہ جی پودینہ میں نے نکال لیا ہے اب میں ڈالتی اس کے اندر اس کا اچھا طرح واش کرتی ہوں ساتھ میں سبز مرچیں دو لے لیتی ہوں دو کے بجائے میں تین ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں نے دال میں مرچ کام رکھی سبز مرچیں میرے گلے میں چلے گی بیارے بین بھائیو یہ آج میں ریاض صاحب کی بہت ننتیں کی ہے کہ مجھے یہ لاکھ دیں جب ہم لوگ گاؤں رہتے تھے نا ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے اس طرح کی میری پہلے تھی میں اس کے اندر آٹا بھونٹی ہوتی تھی جب بچے بڑے ہوئے پھر میں نے ایسی نہیں لی کہ بچے توڑ دیتے ہیں اب میں نے کہا سمجھ دار بچے ہو گیا مجھے پھر دوبارہ لاکھ دیں آج میرے جلدی ہے میں سبز مرچیں ہمیشہ کاٹ کے اندر ڈالتی ہوتی ہوں آج میں نے صابت ہی ڈال دی کوئی بات میں اوپر سے ڈنڈا ہی چلانا ہے نا دیسی رسپی ہے دیسی رسپی کی طریقے سے میں نے آج چٹنی دیسی بنانی ہے اس میں پیاس ڈالنا ہے اس میں میں سبز مرچ دھنیاں دینا بہت مزے کی کشبو آتی ہے سب چیزیں ڈال لی ہے اس کے اندر اب میں اس کو کوٹ کے ہوں بسم اللہ بہت مزے دار چٹنی بہت مزے دار چٹنی تازی اور فریش ہے جب بھی چٹنی بنا کے کھائیں تازی بنائیں اس کے اوپر کلر بھی بہت اچھا آتا ہے جب یہ دہی میں ڈالیں گی نا اتنی گرین گرین لگے گی بہت اچھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج بہت سب بنائے چٹنی بہت پیاریاں آریاں پیارے پیارے بھائی جتنی بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی کہہ دو ماشاءاللہ میں نے کوئی پر فیوم ڈالا ہے جو اتنی کشبو آرہی کہ پوڈر ڈالا کھانے والی چیز بنائی ہے یہ جو آپ نے بنائی ہے نا چٹنی بہت کے بڑی مزے دار ہے میں اتنی دیر انتظار کرا رہی انتظار نہیں ہو رہی اتنی پوک لگ رہی آج ہم میں نے سونا بھی ہے پیارے پہنے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ہم نے ویڈیو کا انتظار کار رہے ہیں جلدی کریں تاکہ کھا کے پہنے بھائی کو تو کھا کے ویڈیو ڈالی اچھا چھا ٹھیک ہے بس میں بڑے بیٹے کو دے لوں پھر آپ کی باری چھا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی یہ لو جی یہ لو جی بس میں نہ کر کے جاؤ جلدی موڑ کے آؤ میں بھائیوں میں بہت لگی بھوک میں جلدی سے ڈال کے لے آئیوں یہ تھی میری ریسپی دیسی تریقے کی دیسی تریقے بھرتن ہے اس کے اندر ڈالا میں نے یہ کیا چاول اور دال ڈال ڈالیا بسم اللہ یہ کا رہا سام میں بھی پڑتی بسم اللہ بسم اللہ کارکے کھائیں ماشاءاللہ جی دیکھ لو بیان بھائیوں آپ ہی دیکھ لو کتنا محبت سے دہری بھیکم سبا ماشاءاللہ جی آپ ہی ماشاءاللہ کہہ دو ریا صاحب آپ کو بہت جلدی ہے پہلے پوچھو صحیح اس کے اوپر کتنی منت لگی پیارے بیان بھائیوں میں نے اس کے اندر تقریباً چار چار ڈالیں یا پانچ ڈالیں ہوتی وہ میں پوری مکمل ڈالیں ڈالیں پھر اس کے اندر دلیا ڈالا پھر اس کے اندر تھوڑا سے چاور ڈالیں اتنا ٹائم اگر تقریباً چار پانچ گھنٹے اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اتنا بڑا پتیلہ ڈال دیا پانی کا بھر کے آپ بھی بچوں کو بنا کے کھلائیں یہ بچے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں سارے کھاتے ہیں یہ سب کے لیے ہیں نرم گزائے بہت اچھی تیز گرم مثالیں مرچ والی رہی ہیں یہ تھی آج کی میری ریسپی آپ رانے میرے ساتھ ساتھ ہم کھاتے ہیں کھاک ریا صاحب کو اجازت دیتے ہیں کھائیں اور چیک کر کے مجھے بتائیں کہ میرے سارے دن کی محنت کا صحیح مجھے کیا دیتا ہے اچھا رزولٹ آتا ہے کہ نیل لاتا ہے ریا صاحب آپ کھائیں اور کھاک مجھے بتائیں کہ یہ کتنا اچھا اور مزے کا کھانا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پورا تھلے تھا اور لینڈ ہے ماشاءاللہ نہیں زہکے تو نظر آرہے بہت اچھا زہکے مزید آرہے میرے ابن بھائی یہ تھی آج کی میری ویڈیو اس دعاوں میں ہمیں دیں اجازت اللہ فیر اللہ فیر ریا صاحب صحیح اجازت مانگتا ہے میں دے جا دیکھوں کتنا پسینہ ہے کیچن سے میں ابھی بھی آئی ہوں میرا ابھی کیچن میں کام رہتا ہے ویڈیو سے علاوہ وہ میں ختم کرنا ہے اللہ فیرہ صاحب مانگتا ہے اجازت پہلے بھائیو یہ بیگم صاحب بھی پورا دن کی کمائی تھی جو آج ریسپی بنائی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی مزیدار بنی ہے امید ہے یہ آپ کو بھی اچھی لگے گی میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت نیسٹ ویڈیو میں ہوں گا کوئی نئی ویڈیو لے کیا ہوں گا اللہ فیرہ ماشاءاللہ جی بیگم صاحب نے ریسپی دیکھ دی ہے آپ کھائیں وہ کام کر رہی ہے بھکی کے جو کیچھے میں رکھتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں میل کے کھانا آپ کو یقین دیں مزا ہے مزید مزید مزرด مزید مزید گر nessaming گ gwرد